السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھس سو اپٹھاویس شورائی قومی اجتماع بلیک برن خط بینی کی تبہائی امیر کی اطاعت کی برکتیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد شورائی قومی اجتماع اٹھائیس جولائی سن دوہزار انیس کو شورائی قومی اجتماع ختم ہوا کتنی جماعت پانچ ماہ کی چار ماہ کی چلے کی نکلی اس کا علم نہیں مجمع شروع دن تین ہزار کے لگ بھگ تھا دوسرے دن بارش نے تباہی مچائی پنڈال استعمال کے قابل نہیں رہے اجتماع گاہ میں رات گزارنے اور سونے کی اجازت نہیں تھی ہفتے کے دن مقامی مجمع کافی آ گیا تھا سانٹ آٹھ ہزار تک پہنچ گیا تھا خاص تبلیغ والا پرانا مجمع چند سو پر مشتمل تھا باقی بیان سننے والا مجمع لوکل تھا پاک اور بنگلہ کے شورائی ذمہ داران کو وزا نہیں مل سکا مفتی رافع صاحب اور مولانا شیخ العدیس یوسف مطالع صاحبان مدغل لہما دونوں طبقوں میں یگانگت باقی رکھنے کے لیے اجتماع میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم وغیرہ سے ملاقات کی نہ تو بیان کیا اور نہ ہی زیادہ دیر حاضر رہے شورائیوں کو تو بڑا چڑھا کر جھوڑ بولنا خوب آتا ہے اس لیے جو خبریں شورائیت والوں کی طرف سے آئے اس پر کان نہ دھرو تبلیغی اجتماع کی کامیابی خروج کے اعتبار سے ہوتی ہے مجمع سے نہیں بلیک بن پریسٹن بولٹن تینوں شہروں کی مجموعی تعداد سوالاک کے برابر ہیں اور سب ایک قوم سے ہیں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت و برکاتہم جیسے بزرگ آ جائے تو ویسے دس بیس ہزار کا مجمع یوں ہی جمع ہو جاتا ہے اگر شورائی اجتماع لندن برمنگم گلاسکو وغیرہ مقامات پر جہاں پر مختلف قومیں رہتی ہوں تو انہیں دو تین ہزار کا مجمع بھی جمع کرنا مشکل ہے اس کی مثال دیگر ملکوں کے اجتماعات ہیں بہرحال ہم تو یہی عرض کرتے آ رہے ہیں کہ نالے ندی بنتے کبھی دکھائی نہیں دیئے سمندر بننا تو دور کی بات ہے خدبینی کا مرض خدبینی کا مطلب آدمی اپنے ذہن سے اپنا کوئی درجہ اور رتبہ تیہ کر لیں اب اگر اس کے تیہ کیے ہوئے درجہ اور رتبہ کے موافق اس کی آوہ بھگت نہیں کی گئی تو پھر یہ شخص خود کو عوام سے اور جماعت سے الہدہ کر لے گا اگر یہ انفرادی سوچ کا ہوگا تو اسے کسی پیر کی خلافت کے بغیر قرار نہیں آئے گا اگر یہ اجتماعیت کا ذہن رکھتا ہو تو پھر وہ اپنی الہدہ سے پارٹی بنا لے گا جیسے معنی ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم وغیرہ نے اپنی پارٹی بنا ڈالی عالمی شورا کے نام سے اس لیے کہ اس بزرگ نے اپنی قیمتی عمر کے چالیس پچاس سال دعوت و تبلیغ میں جو لگا دئیے اور امت پر اور تبلیغی کام پر اتنا عظیم احسان جو کر ڈالا اب چونکہ خلافت تو تبلیغ والوں سے ملنے کی رہی اس لیے عالمی شورا کے نام سے الہدہ پارٹی بنا ڈالی بس اتنی سی بات ہیں جس قسم کے بھی فتنے دین اور دعوت دین میں اُبرے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو یہی محرکات ان فتنے بازوں کے اندر ملے گی حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب نوراللہ مرقدہو نے فرمایا تھا کہ خبردار اگر تم میں سے کسی نے اس مبارک محنت کے ذریعے اپنی طاقت بنائی اور خود اسے اُبرنے کی کوشش کی تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے توڑ مڑوڑ کر رکھ دے اللہ کے ولی کی بات پوری ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ کاندھلا کی امارت مقبول ہوئی اور دیولہ کی شرائیت مردود ہو کر رہ گئی اس دعوتی کام میں موت تک وہی چل سکتا ہے جسے اپنی اصلاح کی فکر لگی رہے جس وقت آدمی اپنی اصلاح کی فکر سے مستغنی ہو گیا اور دوسروں کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ اسے اس کام سے کارڈ دیں گے اس لیے کہ اسے خدبینی کی بیماری لگ گئی اور خدبینی خدا کی معارفت سے محروم کر دیتی ہے اور بندہ خود کو خدا بنا بیٹھتا ہے بس اب تو صرف میری ہی چلے پھر یہ ہگرا مترا نیتلا بیٹلا تھوکرا مرنے والا سڑنے والا گلنے والا دو نطفوں کا گندہ پیون انسان خود کو پارسا سمجھ بیٹھتا ہے اللہ رب العزت کی طرح اپنی قدرت اور طاقت کو منوانے کے لیے اور اپنی پارٹی کو چمکانے کے لیے فساد برپا کرے گا حضرت عبدالقادر جیلان نحمد اللہ لے کا خادم حضرت کے لیے شیشہ یعنی آئینہ لا رہا تھا ہاتھ سے گر کر چور چور ہو گیا خادم نے گھبراتے ہوئے کہا از قضاء آئینہ چینی شکست یعنی تقدیر کی بات ہے کہ آئینہ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تو حضرت جیلانی مسکراتے ہوئے فرمانے لگے خوبشت اسباب خطبینی شکست بہت اچھا ہوا کہ خطبینی کے اسباب جاتے رہے یہ جملہ دراصل معنی ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں کا ہونا چاہیے تھا اور اگر ایسا ہوتا تو آسمانی دنیا میں حضرت مولانا کے کسر نفسی کا ڈنکا بچ جاتا شور مچ جاتا قبولیت اور ولایت کے عزاز سے نواجے جاتے مگر افسوس کہ ایسا ہوا نہیں اپنی محنتوں کا حساب تو بنیاں لگاتا ہے اور مانگتا ہے کہ اتنے اتنے بنتے ہیں دیجئے ورنہ شور مچا دوں گا پارٹی بنا لوں گا ایسے ہی ہوا مقربین تو جس قدر ترقی پاتے ہیں اسی قدر ان کی ذات فنائیت کی طرف معائل ہوتی رہتی ہیں اپنی قربانیوں کی قیمت تبلیغ اور تبلیغ والوں سے مانگنا یہ شیوہ مقربین کا ہرگز نہیں ہو سکتا البتہ یہ طریقہ متشرین کا ضرور ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا وعدہ کر کے خدائی کا اور رسالت کا دعویٰ کبھی نہیں کرے گا شاگرد نے کہا حضرت کیا یہ ممکن ہے یہ فرمایا ہاں اگر اللہ تجھ سے دین کا کوئی کام لے لے اور تُو فرط مصررت میں یوں کہہ دے کہ یہ کام میں نے کیا تو یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا اس لیے کہ کرتی دھرتی ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور کسی کام کے ختم پر تیری زبان سے یہ جملے نکلے کہ میں نے اس کام کو بہت حسن خوبی انجام دے دیا تو تُو نے رسالت کا دعویٰ کر دیا اس لیے کہ رسولوں کے علاوہ سب بندوں کے کام میں نقص اور عیب ہوتا ہے اس لیے شریعت نے ہر کام کے اختتام پر استغفار لگا دی کہ تم سے اس کام کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ساری تباہی انہی دو بولوں میں ہیں نمبر ایک میں نے کیا نمبر دو میں نے بہتر کیا لہٰذا میری سنو میری مانو مجھے مقام چاہیے الہدہ سے پارٹی بننی ضروری ہے امت کی عمومی اجتماعیت سے کٹ کر الہیدہ سے جو بھی جماعت وجود میں آتی ہے وہ سراسر گمراہی ہے اور یہ فرعونی سوچ کا نتیجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ خدبینی اور موجودہ امیر کی اطاعت سے بیزارگی ہے کیوں کسی کی مان کر چلیں گے عامی اور گوان امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والا شیخ الحدیث اپنے عمام کی اطاعت نہ کرے تو اس کی نماز فاسد اور باطل ہو کر رہ جاتی ہے یہی معاملہ دعوتی کام کا ہے امیر کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہمارے استاد شیخ المعقولات شیخ الجامیت النظامیہ حیدر آباد دککن حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچوں دین کی اور خود کی سلامتی چاہتے ہو تو دو کام ہرگز نہ کرو ایک تو یہ کہ نیا مدرسہ نہ بناو دوسری بات یہ کہ نئی کتاب مت لکھو بزرگوں نے بہت سے مدرسے چھوڑ گئے ہیں ان میں جا کر پڑاؤ اور اسلاف کی کتاب اتنی کسرس سے موجود ہے اور اتنی محقق ہے کہ ان جیسی عرق ریزی تمہارے بس کی بات نہیں بس ان کتابوں سے استفادہ کرو اور انہی کی باتوں کو پھیلاؤ تبلیغ والوں کے لیے تو مدرسہ وبال جان ہے ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول یہ ہوئی کہ میں نے دار العلم ڈیوزبری بنایا اس لیے کہ ایک بچے کو داخلہ نہ دو تو اس بچے کے دس خاندان تبلیغ سے کڑ جاتے ہیں اس لیے دعوت والے نہ دوسری جماعت بنائیں نہ دوسرا مدرسہ بنائیں صرف دعوتی کام کریں اور تعلیم و تذکیہ اور سیاست کے کام ان کے حقداروں کو سونف دیں اطاعتِ امیر اور اجتماعیت مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ ترجمہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کی رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جس احتمام سے اللہ کی ذات کو مانا جاتا ہے اسی قدر احتمام سے رسول کی بات بھی مانی جائے اللہ تعالیٰ تحیل قیوم ہے ہمیشہ رہنے والی ذات جس کو کبھی بھی فنا نہیں رسول چونکہ عبد ہے مخلوق ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا اس لیے اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہر دور میں عمرہ ہوتے رہیں گے اور امت مسلمہ ان کی امارت کے سائے تلے اپنی زندگی گزارتی رہی ہے اور تا قیامت گزارتے رہے گی تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے قول اور عمر اور حکم کو اپنی طرف منصوب فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی فائدہ اس قرر عرضی پر امارت والی نعمت اگر نصیب رہی تو وہ صرف اہل تبلیغ و دعوت ہی کو نصیب رہی تقریباً سو سال سے یہ نعمت ہمارے سرو پر سایہ فیگن ہے اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھے اس دنیا میں بڑی بڑی تحریک دین کے نام سے اٹھی مثلاً مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے جس میں سو فیصد پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کی دیوبندی برادری ہے علم دین سے معمور ہے مگر نظام امارت اور اس کی برکات سے یکثر محروم اور نعاشنا ہے کاش کہ یہ دونوں گروپ تبلیغی امارت کے سوادعظم کے سائے تلے ہو جاتے تو امت کی اجتماعیت کی ایک عالی شکل بن جاتی جب شکل وجود میں آ جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سس میں روح بھی پھوک دیتے اور شکلی امارت حقیقی امارت میں تبدیل ہو جاتی اجتماعیت کی ماحول میں لیا گیا ایک سانس انفرادیت میں گزاری ہوئی صدیوں کی عمر سے افضل اور بہتر ہیں فائدہ سو سال قبل میواد کے چند دیہاتوں سے اٹھنے والی اجتماعیت اور امارت والی فکر ساری دنیا کو اس طرح سے لپیٹ میں لے لے گی کسی نے سوچا بھی نہ تھا ساری دنیا میں ایک ہی نام ایک ہی محنت ایک ہی ترتیب ایک ہی روح ایک ہی مرکز ایک ہی امیر اسی کا نام اجتماعیت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت نہیں تو اور کیا ہے شیعتین نما متشرین اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اس اجتماعیت والی امارت کی مشعل کو گل کر دیں بجا دیں اور ختم کر دیں نتنے اشکالات نتنے متقیدات نتنے استلاحات گھڑی جا رہی ہیں محض اس لیے کہ یہ سلسلے امارت اور اس کی برکتوں سے امت مسلمہ کو محروم کر دیں اور اس کار خیر میں وہ حضرات بھی متحرک ہیں جن کے بڑوں نے اس سے ہماری مراد حضرت نانتی حضرت گنگوئی رحمہم اللہ ہیں کہ انگریزوں کے خلاف نبر و آزمہ ہونے کے لئے رات و رات ایک غیر معروف دیہاتی قسم کے سیدھے سادھے بزرگ یعنی حاجی امداد اللہ صاحب کو امیر مان کر بیعت کی اور اپنی مہم کا آغاز کر دیا اور پھر امیر محترم حاجی امداد اللہ سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے بن گئے دینی ضرورت کے تحت رات و رات امیر و امارت کو وجود بخشنے والوں کے نام لیوہ مفتی محمد زید صاحب سارنپوری اور ندوی اور بعض فضلائے دار العلوم ہم نے سو سالہ امارت دعوت و تبلیغ کو ملیہ میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور دیگر علماء کرام اس خار خیر میں ان حضرات کی پشت پنائی اور سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ عیاض باللہ اللہ مان سم امان اللہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ہماری فکر تو یہ ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑیں اور اللہ سے جوڑنے کے لئے دعوت و تبلیغ کے محنت کی جائے اور محنت ایک امیر کے تابع ہو کر کی جائے اس سلسلے میں گزشتہ قسطوں میں ہم نے پورے دلائل کے ساتھ مولانا محمد سعید صاحب کے امیر ہونے کہ امارت اور ان کے امیر ہونے کو مستند دلائل سے ثابت کیا احباب دعوت کو پیغام سارے احباب دعوت و تبلیغ سے یہی التجا ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہ دے جو بھی مرکز اور امارت کے خلاف بولے اسے نہ مانو یہ ایک باغی مافیا ہیں جس کے عراقین ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں یہ مافیا دعوت و تبلیغ کو ختم کرنے کی نامرات کوشش میں دنرات لگا ہوا ہیں اور یہ سب مرکز نظام الدین کو اجارنا چاہتے ہیں دا کہ دعوتی نقل و حرکت دنیا سے ختم ہو جائے اسلام دشمن طاقتوں کی مراد پوری ہو جس کے لئے عالمی شورا کام کر رہی ہے دعوت و تبلیغ کا موقف دعوتی کام عالمی کام ہیں اس لئے کہ ہمارا رب رب الناس ہے ہمارا قرآن حدر لنناس ہے ہمارا رسول کا فتر لنناس ہے اور ہم امت محمد یا اخرجت لنناس ہیں ہم تو زمین پر بسنے والے ہر فرد بشر کے خیرخواہ ہیں چاہے وہ کسی رنگ و نسل سے ہو کسی قوم سے ہو کسی دین و مذہب کو منت کا ماننے والا ہو امت دعوت سے ہو یا امت اجابت سے ان سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی میسر آئے اور یہ دونوں جہان میں کامیاب اور کامران ہو اس کے لئے دعوت و تبلیغ کے محنت کی جاتی ہیں دنیا کے مروجہ سیاست اور وزارت کی طلب اور اس کے لئے جستجو کرنا ہمارے منشور سے خارج ہیں اس لئے کہ کسی کی طرفداری کرنا ہماری دعوتی کام کے لئے موت ہے اپنے تو اپنے ہوئے ہم تو غیروں کی بازیابی کے لئے بھی بیچین رہتے ہیں راتوں کو رو رو کر ان کی ہدایت اور سرخروئی کے لئے دعائیں مانگتے ہیں ہمیں اور ہماری دعوتی محنت کے لئے عوام اور علماء اکرام کی بنفس نفیش شمولیت اور ان کی دعائیں چاہیے صرف تعاید کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا تعاید سے جماعتیں اُبھرتی ہیں امت نہیں اور ہم جماعتی اور گروہی شکل اور ان کے نظریات پر لانت بھیجتے ہیں ہم تو امت ہے امت پناہ ہمارا امتیاز ہے امت بن کر رہنا ہمارے اغراض اور مقاسد کی قلید ہے دعوتی کام ایک عملی جہد ہے جس کو قیل اور کال والی تعاید سے کچھ مناسبت نہیں جتنے مدارس دینیاں ہیں وہ سب ہمارے اپنے مدارس ہیں ہم ان میں تفریق ہرگز نہیں کرتے رہی بحث مدارس کے افراد کے نظریات اور انتظامات کی تو یہ افراد کی جنگیں نہ کہ مدارس اور اس کے بنیادی اصول و ضوابط کی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم تو انسانیت کو مدعو کر رہے ہیں دین کی طرف اور دین کے سکھانے والے تو مدارس اور اس کے علماء ہیں بھلا ان مدارس اور ان کے علماء کرام کے تصور کے بغیر ہماری دعوت کس کام کی ہر کام کرنے والوں کے درمیان اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں دائم ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی اختلاف ختم اس لئے افراد کے قصوروں اور کمیوں کی وجہ سے مدارس کی بے خونی اور بدنامی کسی طرح سے بھی روا نہیں علماء کرام سے التجا ہے کہ اپنے ایس آپسی نظریاتی جنگ میں دعوت و تبلیغ کی محنت اور اس کی مرکزیت کو ملوث نہ فرمائیں ہم نے اپنی قسطوں میں مدارس اور ان کے عظیم الشان مراتب کو اور ان کے بانیوں کی خدمات کو ہمیشہ سراہا ہے اور ان کے تعاون کوئی طرف دعوتی احباب کو ترغیب بھی دیتے رہتے ہیں ہاں البتہ منتظمین مدارس کو متنبی ضرور کرتے ہیں کہ اپنی خدمات کو اصول و ضوابط شرقیہ کے ماتحت کما حق کہو ادا فرماتے رہیں ہم الحمدللہ مخلص ہیں خیرخواہ ہیں دوست ہیں دینی خدمات انجام دینے والوں کے اور دعاگوں بھی ہیں ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم ہر دینی اور ملی خدمت کرنے والوں کو اپنی دعاوں میں یاد نہ رکھتے ہوں ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو اللہ کے خاطر کرنے والا ہو جائے تو دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور ایسا کرنے والا عجر پائے آخرت میں اور اس کی دنیا میں جنت بن جائے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین 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 آم